ہم نے، ہم تو ہمالی کی بیشتر میں آج میں آپ کو اپنی پچھلی ٹریپ کی باتا ہوں گا اور پچھلی دوالی بیجو میں گیا تا میک لوڈنگ سوال، میں ٹریونڈ تو انس کے بارے میں آپ کو ساری دیٹیل بتا ہوں گا کیسے کیسے مرجر نہیں رہی کیا کہہ رہا تو یہ پوری ٹریپ ہم دو پارٹ میں باتیں گے پہلے پارٹ میں میک لوڈنگے ترمشاہلا کے بارے مطبعوں دوسرے پارٹ میں میک لوڈنگ کے بارے مطبعیں گے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیوان سے ہمارے ڈیوان سٹارٹ ہوتا ہے ہم ڈیوان میں صبح مورگن میں پہنچ گئے تھے دھرمشالہ وہاں سے دھرمشالہ سے میکلوڑی کنٹس کلومتر جاتا ہے وہاں سے بس پکڑ کے ہم میکلوڑی کن پہنچے ہوں ہم نے روم لیا تو پھر ہم نے ریڈیو کا تیار ہو کے رکھنے کے لیے تو یہ ہمارا روم سے ویو ہے یہ سکول ہے وہاں پہ جہاں پہ ایک پروگرام ہو رہا تھا فنکشن ہو رہا تھا اور سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ اچھا ویو دیکھ رہا ہے مجھے پہاڑ ہے وہ ٹریونڈ والا پہاڑ ٹریکنگ کر کے میں اس والے پہاڑ پہ جانا ہے جو ہمارا نیکس ڈیو کا پلین ہے تو وہاں سے والے پہاڑ پہ پہ پہنچنے کے بعد وہاں سے آگے وہ ویو دکھتا ہے جو کہ بہت 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 خوبصور رہتا ہے تو پھر نیکس ویڈیو آئے گی اس میں بھی آپ کو بہت بہت اچھی ویوز دیکھنے کو ملیں گے تو اس والی ویڈیو میں میں آپ کو میکلولوجی کے وارے میں بتانے والا ہم آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں تو جب ہم نکلے تو ہم نے ڈیسائر کے پہلے سکول ہی چلے آتا ہے جو ہم پروگرام ہو رہا تھا جو ڈانس شو رہا تھا اسے دیکھ لیتا ہے تو یہاں پہ ڈانس شو رہا تھا اب اس کی چھوٹے سی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے نکلنے کے بارے ہم نے سکوٹی رینڈ پہ لے لی جس کا جو چارج تھا وہ 500 تھا پلس پیٹرول پرڈے کا سکوٹی لینے کے بارے ہم سب سے پہلے پہنچے باکسو وارٹر فال تو باکسو وارٹر فال پہلے پارکنگ سکوٹی کھڑی کر دی تو وہاں پہ انٹری کرنے کے بعد انٹری کر دی گیٹ ٹائپ سا جو آپ کو دکھر دیکھیں گے یہ ہواں جانے کے لیے راستہ ہے تو ایسے راستہ ہے گا پھر پہنچ گئے ہیں اور یہ اوپر سے جھڑنا گر رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ نہ بھی سکتے ہیں لوگ یہاں پہ کافی لوگ نہا رہے تھے ہم نہیں ہے پر کافی لوگ نہا سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ اوپر چلے گئے تھے تو یہ ہم نے ویڈیو اوپر سے جا کے بنائی ہے پوری بھاک سو وارٹر فال کے بارے میں آپ کو اتنے ویڈیو میں سمجھ میں نہیں آ رہو یہ اتنا اچھا ہے یہ تو آپ اسے بلکل نہیں میس نہیں کرنا تو یہاں کے بعد ہم لوگ گئے یہ ڈلائی لامہ کے ٹیمپل گئے تو یہاں کی بھی ایک چھوٹے سی کلپ میرے پاس میں بھی آپ کو دیکھا دیتا ہوں ملگna پاک سکتے ہیں ڈلائی لامہ ملگ ڈبلی دلائی لاباوڑ ڈیمپل کی جانے کے بعد دوپیر ہوگی ہم نے اپنا لنج کیا ہم اس ٹیڈیم گئے درہمشالہ کا پر وہ دیوالی والی دن تھا تو اس کے میں سے بنتا وہ ہم جان نہیں پائے تو اس نے میں آنے جانے میں میں کافی ٹائم لگ گیا اور شام ہو گئی تو اس کے بعد ہم نڈی پوائنٹ گئے تو نڈی پوائنٹ سے ایک ملا ہوا بلکل جس ہوئی پر ایک اور ملا ہوا پوائنٹ آف یوپنٹ جو کی بہت 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 اسے دیکھنے کے بعد نڈی پوائنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے نڈی پوائنٹ میں یہ سنسیٹ دیکھتا ہے تو وہ بہت اچھا دیکھتا ہے وہاں سے اس کا نڈی پوائنٹ نام پتہ نہیں کیوں رکھا گیا ہے سنسیٹ پوائنٹ ہونا چیز ہے جو وہ بھی ہے اس کا نام نڈی پوائنٹ رکھا گیا وہاں پہ ہم جائے واقعی تب ہی وہاں پہ بیٹھنے کا پورا انتظام ہے تو ہم بیٹھ سکتے ہیں وہ یہ چھوڑا سا ٹیم لیپس ہے وہاں کے سنسیٹ تو یہ ہمارا فرس جے کا بالکل لاسٹ پوائنٹ تھا اس کے بعد دیوالی تھی تو شاہ میں جب میٹلوڈیزم پہنچے تو وہاں پہ رات میں دیوالی سیلیوریٹ ہو رہی تھی وہاں کے لوگ کچھ اس طریقے سے دیوالی مناتے ہیں کافی مچا مزا ہے ہم اب دیوالی سیلیوریٹ کر کے تو اب اس کی بھی ایک چھوٹی سکلیپ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ختم ہو گئی اور اگر آپ کی اس کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو پلیس ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا شیئر کر دینا کمنٹ کر کے بتانا ویڈیو کیسے لگیا اور اپنی ہمارے نیکس پارٹ ضرور دیکھنا ٹرونڈ والے جس میں اس سے بھی اچھے 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 ویوز دیکھیں گے ایسے ویوزیں گے مزا جانا تو ٹھیک ہے ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں موسیقی